کتنا بوگر فتوہ دیتے ہیں ہمیں جو دارول علوم کے لوگ پیسہ لے کے فتوہ دیں وہ فتوہ نہیں ہے لقوائے اچھا یہ بڑے چالک دلوں نے پہلے چڑھی کیا سب کو تو اتنکوادی بنا سکتے پھر کیا کرنا چاہیے جو لوگوں کا الگ الگ نیچہ رہے کچھ کاروباری چاہیے ہیں کچھ راجنی تک کیلئے ہیں ان میں کبھر ان کو جمیت علمہ بنا دو کچھ لکھنا پڑھنا لیٹریچر اکیڈیمک نیچر کے ہیں کچھ جماعتی سلامی بنا دو کچھ بسائی سائی امام ہیں سیدھے سادھے ہیں نماز روزے سے دلچسپی رکھتی ہیں بلے تبلیگی بنا دو کچھ دین سیدھنا چاہیتے ہیں بلے دیو بند میں بھیج دو کچھ آزاد خیالی چاہیتے ہیں بلے نماز روزے میں بھیج دو اور یہ سب ایک ہیں ان کا نیچہ رو بولے یہ بڑا لڑا کھو ہے یہ بڑا تابنگا ہے یہ اس دور کا شمر ہے یہ ذریعیتے ہی بنے زیادہ ہے تو بولے پھر انہیں رشکرے طائبہ میں ڈال دو حجد المجاہدیر میں ڈال دو طالبان میں ڈال دو القاعدہ میں ڈال دو مجھے نہیں کہتا جملہ نوٹ کرو مجھے نہیں کہتا کہ ہر وہابی یا تنگوادی ہے کچھ نماز روزے والے بھی ہیں کچھ لیٹیٹر والے بھی ہیں کچھ تو خوش نوشوں خوش پوشوں کتو فروشوں کی جماعت ہے مجھے نہیں کہتا کہ ہر وہابی یا تنگوادی ہے مگر میرا چیلنج ہے پرشاشن کو کہ ہر آتنگوادی وہابی ہے بے شمار وہابی ہیں جو آتنگوادی نہیں ہے بے شمار وہابی ہیں جو آتنگوادی نہیں ہے لیکن جس نے آتنگوادی پکڑے گئے چاہے وہ بمبئی کا فیریل بلاسٹ ہو چاہے اچھا ٹام پہ عملہ ہو چاہے لوگ ٹنسر کے مندل دلی پر اٹیک ہو چاہے وہ بلاسٹ ہو بم بلاسٹ ہو چاہے وہ درگاہوں میں بم ہو سرکار غریب نواز کے روزے پہ درگاہ پہ جو بھی پکڑائے پولیس نے میں نہیں جانتا پکڑائے تی ڈی آئی نے میں نہیں جانتا پکڑائے ہندوستان کی قابل اعتماد ایڈنسی نے میں نہیں جانتا مدر میں پرشاشن کو یقین دلاتا ہوں کیا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ دھارمید برشکوں پہ یہ کیا ہے تو یہ نہ سننی ہے نہ شیعہ بیچارہ سننی اپنی پہچان جب کھو دیتا ہے تو دوسرے بے ایمانی بھی سننی بن جاتے ہیں شیعوں نے اپنی پہچان باقی رکھی ان کی ہمت نہیں کیسی یا جماعت میں جائیں ان کی ہمت نہیں کیسی یا کی مسجد میں جائیں ستے گھرین سننی ہے مسجد میں گھوزے جا رہے ہیں ابے جب تمہارے باپ دادا نے کچھ وقت کیا ہی نہیں تمہارے بن MEL мож Launch جی celular